اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں پیرے کامل آپ یہاں تک سن چکے ہیں اسے اپنی یا کسی دوسرے دوست کے پکچرز دیکھنے اور ویب سائٹ کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی نہ اتراز ہوتا وہ خود ایسی ویب سائٹ کا وزٹ کرتا رہتا تھا مگر ساتھ کے ان ویب سائٹ کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا تھا اب نئی قسط کی طرف بیٹھتے ہیں پھر تمہاری کیا پلیننگ ہے پاکستان آنے کا ارادہ ہے وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا سکندر نے اسے بتایا تھا وہ تیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہونے والی شادی کی کچھ تقریبات میں شرکت کرنی تھی آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان آ کر کیا کروں گا اسے مایوسی ہوئی یہ کیا بات ہوئی تم بہن بھائیوں سے ملنا انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے سکندر نے کہا پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا آجا موئیس بھی جا رہا ہے انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا میرا دماغ خراب نہیں ہے میں اس طرح مو اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں موئیس کے ساتھ میری کونسی انڈرسٹیننگ ہے جو آپ مجھے اس کے جانے کا بتا رہے ہیں اس نے خاصی بزاریس سے کہا تھا میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا اگر تم وہی رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی سہی بس اپنا خیال رکھنا اور دیکھو سالار کوئی غلط کام مت کرنا انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی وہ اس غلط کام کی نویت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا اب اگر سکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اس سے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی تھی سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنے سیٹ کینسل کروا دی فون کا ارسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چت لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد کچھ ہفتوں کی مصروفیت کے بارے میں سوچتا رہا مجھے چند نین سکینکنگ کے لیے جانا ہے کہیں تو پھر کسی دوسری سٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے وہ منصوبہ بنانے لگا ٹھیک ہے میں کل یونیورسٹی سے آ کے کسی آپریٹر سے ملوں گا باقی کا پروگرام وہیں تیہ کروں گا اس نے فیصلہ کیا اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر سکیکنگ کے لیے جانے کا پروگرام بنا لیا اس نے سکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا پھر وہ ایک قریبی پپ میں چلا گیا کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں کچھ بیک پیئے رات دس بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلوے سبزے پر چلنے لگا سرد ہوا اور خنکی نے کچھ دیر کے لیے اسے نارمل کر دیا مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا یہ کھانے کا اثر تھا یا پیک کا فوری طور پر اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا ایک دم جھکتے وہ اس نے بے اختیار کہہ کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا میدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی تھی سیدھا کھڑے رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑ کھڑا گئے اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جاننے کی کوشش کی مگر اب اس کا سر پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے دکت ہو رہی تھی اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبا جا رہا تھا مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو جنجوڑتے ہوئے محسوس کیا کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا آوازیں ایک سے زیادہ تھی سالار نے اپنے سر کو چھٹکنے کی کوشش کی وہ پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا اس کی آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش رہی وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا اس نے دو دن ہسپیٹل میں گزارے تھے وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا وہیں سے اٹھا کر ہسپیٹل لے آئے تھے ڈاکٹرز کے مطابق وہ فود پوائزن کا شکار ہوا تھا وہ ہسپیٹل آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو پوری حالت میں محسوس کر رہا تھا وہاں سے جا نہیں سکا اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سالان نے رات بھی وہیں گزار دی ادوار کو سپہر وہ گھر آ گیا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ تیہ پایا جانے والا پروگرام چند دنوں کے لئے ملتوی کر دیا اسے پیر کی صبح نکلنا تھا اس نے تیہ کیا جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا لیکن اب پروگرام کینسل کرانے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ایک ہلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوالی اور سونے کے لئے چلا گیا اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت گیارہ بج رہے تھے سالار کو نین سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا کامون وہ بیزاری سے بڑھ بڑھایا پچھلے دو دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے دو دن بستر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا اور اس وقت اسے اس کے اثار نظر آ رہے تھے جون تو بیڈ سے نکل کر وہ موہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچھن میں آ گیا کافی بننے کے لئے رکھتی تو وہ آ کر آنسر فون پر ریکارڈ کالز سننے لگا چند کالز ساد کی تھی جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لئے بار بار اسے دنگ کیا تھا اور پھر آخری کال اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی سلواتیں سنائی تھی سینڈرا کا اندازہ تھا کہ وہ اسے ملے بغیر سکیکنگ کے لئے چلا گیا ہے یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھی چند کالز اس کے کچھ پلاس فیلوں نے کی تھی وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لئے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھی ہر ایک نے اسے تاقید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے مگر اب وہ جانتا تھا اب وہ سب واپس جا چکے ہیں ہوں گے البتہ وہ سکندر اور کامران اور ساد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا کافی کے ایک مک کے ساتھ دو سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز اور پھر دوبارہ بیٹ پر آ کر لیٹ گیا اس کا خیال تھا کہ بخار کے لئے اتنا ہی کافی تھا اور شام تک وہ اگر مکمل تو نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا اس کا اندازہ بلکل غلط ثابت ہوا شام کے وقت میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نین سے بیدار ہوا تو اس کا جسم پوری طرح بخار میں پھوک رہا تھا اس کی زبان اور ہونٹ خوشک تھے اسے اپنا حل کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا پوری جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سردرد بھی شدید درد کی گرفت میں تھا اور شاید اس کے لئے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی اس بار وہ اندھے مو بیٹ پر لیٹے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کی انگوٹھوں سے کنپٹیوں کو مسلتے رہا تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں آ گیا اسے اندازہ نہیں ہوا پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرہ تھا رات ہو چکی تھی اور صرف کمرہ ہی نہیں پورا گھر تاریخ تھا وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا چند منٹوں تک بیٹ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریخی میں دوبتے محسوس کیا مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی وہ غنود کی کسی درمیانی کیفیت میں تھا وہ اب خود کو کراتے وے سن رہا تھا مگر وہ اپنی آواز کا گلہ نہیں گھوٹ پا رہا تھا سینٹرل ہیٹنگ ہونے کے باوجور اسے بے تہاشا سردی محسوس ہو رہی تھی اس کا جسم بری طرح کام پر رہا تھا اور کمبل اس کی کپ کپہ ہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھا وہ محسوس ہونے لگا اس کی کراہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی ایک بار پھر مطلی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا چند لمحوں کے لئے وہ بیٹ پر سے اٹھنے میں کامیاب ہوا اس سے پہلے کہ وہ بیٹ سے اترنے کی کوشش کرتا اسے ایک زور کی اپکائی آئی چند جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کے اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی بہار آگئی تھی وہ غشی کے عالم میں اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا مگر وہ مکمل طور پر گندگی سے لتھڑے ہوئے بے بس تھا اسے اپنا پورا وجود مفلود محسوس ہو رہا تھا بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ ایرد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا غشی کی کیفیت میں کرہوں کے ساتھ اس کے موں میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بلتا جا رہا تھا غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا اسے یاد نہیں ہاں البتہ اسے یہ ضرور یاد تھا کہ اس کی کیفیت کے دوران اسے ایک بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مر رہا ہے اور اسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا اور وہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا مگر وہ بستر سے نیچے نہیں اتر سکا شدید بخار نے اسے مکمل طور پر مفیوج کر کے رکھ دیا تھا اور پھر بلاخر وہ خود ہی اس کی کیفیت سے باہر آ گیا اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا جب اس غنودگی سے باہر نکلا تھا آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریخ کی دیکھی تھی مگر اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا کپ کپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اس کا سر اور جسم میں ہونے والا درد بھی بہت ہلکا تھا کمرے کی چھت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائیڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر اون کر دیا روشنی نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو چندیا کر بند ہو جانے پر مجبور کر دیا اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے بند پپوٹو کو چھوا وہ سوجے ہوئے تھے آنکھوں میں چھبھن ہو رہی تھی سوجے ہوئے تمام پپوٹو کو بمشکل کھلے رکھے ہوئے وہ اب ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتا رہا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہلکے ہلکے جماکوں کے ساتھ اسے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھین آئی بیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر پھینک دیا پھر لڑک کھڑاتے ہوئے بیٹ سے اتر گیا اور کمبل اور بیٹ شیر بھی کھینچ کر اس نے بیٹ سے اتار کر فرش پر ڈال دی انہی لڑک کھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتروم میں گھس گیا باتروم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے جسے شوق لگا آنکھیں اس کی اندر دھسی ہوئی تھی اور اس کے گرد پڑھنے والے حلقے بہت نمائی تھے وہ چہرہ بلکل زرد تھا اس کے ہونٹوں پر پاپڑیاں جمی ہوئی تھی اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچتا کہ وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے چوبیس گھنٹوں میں اتنی شیو پڑھ گئی اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوئے ہوئے کہا اتنی بری شکل تو میری فود پوائزن کے بعد ہسپیٹل میں رہ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن کی اس بخار نہیں کر دی وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا ٹپ میں پانی بھر کر اس میں لیٹ گیا اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور پر اس وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدل لی وہ کیوں وہ پڑا رہا باتروم سے نکلنے کے بعد بیڈ روم میں رہنے کے بجائے وہ کچن میں چلا گیا اسے بے تہاشا بھوک لگ رہی تھی اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے ایک بار پھر اس کے اسحاب پر سوار ہو رہی تھی نہ ہانے کے بعد اسے اگرچہ اپنا وجود بہت ہلکا پھل کا محسوس ہو رہا تھا مگر اس کی نکہات ختم نہیں ہوئی تھی نوڈلز کھانے کے دوران اس نے ٹی وی آن کر دیا اور چینل سرچ کرنے لگا ایک چینل پر آنے والا ٹاک شو دیکھتے ہوئی اس نے ریموٹ رکھ دیا اور پھر نوڈلز کے پیالے پر چھپ گیا اس نے ابھی نوڈلز کا چمچہ موہ میں ہی رکھا تھا کہ وہ بے اختیار رکھ گیا الچی ہوئی نظروں سے ٹاک شو کو دیکھتے ہوئی اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر اٹھا لیا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا مگر اس بار وہ ہر چینل کو پہلے سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی یہ کیا ہے وہ بڑھ بڑھا آیا اسے اچھی طرح یاد تھا وہ جمہ کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہسپیٹل گیا تھا ہفتہ کا سارا دن اس نے وہیں گزارا تھا اور اتوار کی سپہر کو واپس آیا تھا اتوار کی سپہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن گیارہ بچے کے قریب اٹھا تھا پھر اسی رات سے اسے بخار ہو گیا تھا شاید اس نے منگل کا سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تھا اور اب یقیناً منگل کی رات تھی مگر ٹی وی چینل سے اسے کچھ اور بتا رہے تھے وہ ہفتہ کی رات تھی اور اگلے پلو ہونے والا دن احتوار کا تھا اس نے اپنی ریسٹ واج پر ایک نظر دھڑائی جو لونگ روم کی میز پر پڑی تھی اس کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا یک لف تھی جیسے اس کی بھوک اڑ گئی وہاں موجود تاریخ نے اسے جیسے ایک اور جھٹکا دیا تھا کیا مطلب ہے کیا میں پانچ دن بخار میں مبتلا رہا ہوں پانچ دن ہوش حواظ سے بے خبر رہا ہوں مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے وہ بڑھ بڑھا رہا تھا پانچ دن پانچ دن تو بہت ہوتے ہیں یہ ہوں وہ لڑک کھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے آنسوار فون کی طرف بڑھ گیا فون پر اس کیلئے کوئی ریکارڈز پیغام نہیں تھا پاپا نے مجھے کال نہیں کی تھی اور اور ساتھ سب کو کچھ ہو گیا کیا میں انہیں یاد نہیں آیا اسے جیسے کوئی پیغام نہ پا کر شوق لگا تھا وہ بہت دیر تک بلکل ساکت فون کے پاس بیٹھا رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا کو میرا خیال ہی نہ رہا ہو یا کسی اور فرینڈ کو یا پھر کسی اور کو اسی طرح مجھے کیسے چھوڑ دیا انہوں نے اور اس وقت اسے پہلی اسے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا وہ سے لگا وہ بے ذائقہ ربر کی چند نرم ٹکڑوں کو چبا رہا ہے چند چمچے لینے کے بعد اس نے پیالہ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا موز سے کھا نہیں پا رہا تھا وہ اب بھی عجیب سی بے یقینی کی گرفت میں تھا کیا واقعی وہ پانچ دن یہاں چہرہ کچھ دیر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا نہ آنے سے وہ کچھ بہتر ہو گیا تھا مگر اس کی شیو اور آنکھوں کے گرد پڑے وے حل کے اب بھی اسی طرح موجود تھے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر تک اپنی آنکھوں کے گرد پڑے وے حل کو چھوٹا رہا جیسے اسے یقین نہ رہا ہو وہ واقعی مہا موجود تھے یا پھر اس کا وہم ہے اسے ایک دم اپنے چہرے پر موجود بالوں سے وحشت ہونے لگی تھی وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیو کٹ نکالی اور شیو کرنے لگا شیو شیو کے بعد اپنا چہرہ دھویا اور اس کے بعد تولیے سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے وے اسے خوشک کرنے لگا جب اسے ان زخموں سے رشتے وے خون کا احساس ہوا تو اس نے چہرے کو تولیے سے تھپ تھپ آنا بند کر دیا خالی الزہینی کے عالم میں وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ ایک بار پھر خون کے کترے نمدار ہو رہے تھے گہرا سرخ رنگ وہ پلکی چھپکائی بغیر ان کتروں کو دیکھتا رہا تین ننے ننے کترے سالار کو یک دم اپکائی آئی وہ واش بیسن پر بے اختیار دھورہ ہو گیا چند منٹ پہلے کھائی گئی خوراق ایک بار پھر بہار آگئی اس نے نل کھول دیا اس نے اس کے بعد کیا پوچھا اس نے اس کے جواب میں کیا کہا اسے یاد نہیں تھا ابھی تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی آئے گی آئے گی نہیں آئے گی ایک وقت آئے گا جب تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے ہر شخص پر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھ نہیں رہتا میں اس دور سے گزر رہی ہوں تم پر وہ دور آئندہ کبھی آئے گا اس کے بعد تم دیکھ نہ کیا تمہیں ہنسی آتی ہے سالار کوئی ایک اور اپکائی آئی اسے اپنی آنکھوں سے پانی بہتا ہوا محسوس ہوا زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے کوئی ماں باپ کوئی بھائی نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہیں پھر پتہ چلتا ہے ہم زمین پر پڑی مٹی کے دھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ایک پتے سے زیادہ کی دکت نہیں رکھتے پھر پتہ چلتا ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا سالار کو اپنے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا اس نے بہتے وے پانی کو موں میں ڈالا اسے ایک بار پھر اپکائی آئی اس کے بعد ہماری اکر ٹھکانے آ جاتی ہے وہ اس آواز کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا اسے حیرانی ہو رہی تھی وہ اسے اس وقت کیوں یاد آئی تھی اس نے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارنے شروع کر دیے چہرے کو ایک بار پھر پہنچنے لگا آفٹر شیو کی بوتل کھول کر اس نے گالوں پر موجود ان زخموں پر لگانا شروع کر دیا جہاں اب اسے پہلی بار تکلیف ہو رہی تھی واش روم سے بہار نکلتے وے اسے احساس ہو رہا تھا اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے وہ اپنی مٹھیاں بھیچے نہیں لگا مجھے مدد کی ضرورت ہے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے وہ نہیں جانتا تھا اسے ایک دم وہاں وحشت کیوں ہونے لگی تھی اسے اپنا سانس وہاں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا یوں جیسے کوئی اس کی گردن پر پاؤں رکھے آہستہ دباؤ ڈال رہا تھا کیا یہ ممکن ہے سب لوگ مجھے اس طرح بھول جائیں اس طرح اس نے اپنے وارڈ روپ سے نیک کپڑے نکال کر ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کا پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کر دیا وہ جل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا اسے اپنے اپارٹمنٹ سے یکنم خوف محسوس ہونے لگا تھا اس رات گھر آ کر وہ تقریبا ساری رات جاگتا رہا ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا اس کا کرتا رہا تھا کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر عثمان اور طیبہ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑا تھا وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہے تھے مگر اب یک دم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگی سے نکل گیا شاید تب تک جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے وہ اس رات ایک ایک گھنٹے کے بعد اپنا آنسور فون کو چیک کرتا رہا اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا پورے ہفتے کے دوران اسے کہیں سے کوئی کال نہیں ملی کیا یہ سب لوگ مجھے بھول گئے وہ وحشت زدہ سا ہو گیا ایک ہفتہ تک بے وکوفوں کی طرح کسی کی کال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ کس کیفیت سے گزرا تھا وہ ان کے ساتھ شکوا کرنا چاہتا تھا مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے پر اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے کسی کو اس میں کوئی دلچلس بھی نہیں تھی ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیت کی تفصیلات تھی اسکندر اور طیبہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے وہ وہاں کیا کر رہے تھے کتنا انجوائے کر رہے تھے وہ کچھ غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا تم انجوائے کر رہے ہو نا اپنی چھٹیا بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طیبہ نے بلاخر اس سے پوچھا ہاں بہت وہ صرف تین لفظ بول سکا وہ واقعی نہیں جانتا تھا اسے طیبہ سے کیا کہنا چاہیے کیا بتانا چاہیے باری باری سب سے بات کرتے ہوئے وہ پہلی بار اس قسم کی صورتحال اور کیفیت سے دوچار ہوا تھا ان میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر صرف اپنی زندگی سے دلچسپی تھی شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتاتا تو اس کے لئے تشویش کا اظہار کرتے پریشان ہو جاتے مگر وہ سب بعد میں ہوتا اس کے بتانے کے بعد اس سے پہلے ان کی زندگی ہو گئے اور شاید تب ہی اس نے پہلی بار سوچا اگر میری زندگی ختم ہو گئی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی میرا خاندان کیا محسوس کرے گا کچھ بھی نہیں چند دنوں کے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اور دنیا میں تو شاید چند لمحوں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے سالار سکندر اگر غائب ہو جائے تو واقعی کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا چاہے اس کا آئی کیو لیول ون ففٹی ہو وہ اپنی سوچوں کو چھٹکنے کی کوشش کرتا رہا مگر ایسی مایوسی اور فرق پڑے گا بعض دفعہ تو ایسا ہو جاتا ہے میں بھی تو بہت بار بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتا پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور اگر واقعی میں اس بے ہوشی سے واپس نہ آتا تو اگر میرا بخار کم نہ ہوتا اگر سینے یا پیٹ کا وہ درد ختم نہ ہوتا اپنے ذہن سے وہ سب کو جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا شکار وہ اچانک بیماری کے دوران ہوا تھا شاید میں کچھ زیادہ حساس ہوتا جا رہا ہوں وہ سوچتا ورنہ ایک معمولی سی بہوشی کو خوا مخوا ہوا بنا کر سر پر کیوں سوار کر رہا ہوں وہ جنجلاتا رہا کم از کم اب تو ٹھیک ہو چکا ہوں پھر آخر اب مجھے کیا تکلیف ہے میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں آخر پہلے بھی تو کئی بار بیمار ہو چکا ہوں خود کشی کی کوشش کر چکا ہوں جب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا اب کیوں مجھے اس طرح خوف تنگ کرنے لگے اس کی الجن اور اس طرح میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں میرے لئے تو یہ صرف خواب یا کومہ کی طرح ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں وہ مسکرانے کی کوشش کرتا کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے کیا بیماری یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی کسی کو میری یاد نہیں آئی خیال تک نہیں آیا میرے اپنے لوگوں کو میری فیملی میمبرز کو دوستوں کو مائی گاڈ تمہیں کیا ہو گیا سالار یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے ہی دن سینڈرہ نے اسے دیکھتے ہی کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا سالار نے مسکرانے کی کوشش کی تم بیمار رہے ہو اسے تشویش ہوئی ہاں تھوڑا بہت مگر مجھے تو نہیں لگتے کہ تم تھوڑے بہت بیمار رہے ہو تمہارا وزن کم ہو گئے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں کیا بیماری تھی تمہیں کچھ نہیں تھوڑا بخار اور فوڈ پوائزن وہ پھر مسکر آیا تم پاکستان گئے ہوئے تھے نہیں یہیں تھا مگر میں نے تو تمہیں نیو یو یو جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا ہمیشہ آنسوار فون ملا تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو جسٹ سٹاپ اٹ وہ بیغ طرح جنجلایا سوال پر سوال کرتی جاری ہو تم سینڈرا نے ہیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا تم میری بیوی تو نہیں ہو جو اس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے سالار کیا ہوا کچھ نہیں ہوا بس تم ختم کرو یہ ساری بات کیا ہوا کیوں ہوا کہاں رہے کیوں رہے سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی اسے اندازہ نہیں تھا وہ اسی طرح ری ایکٹ کرے گا سینڈرا اس دن اس سے سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اسی طرح کے سوال تفسر یا تاثرات دیئے تھے وہ دن ختم ہونے تک کرنے کے لئے یونیورسٹی نہیں آیا تھا اس طرح کے تفسریں اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے وہ ان احساسات سے چھٹکارہ پانا چاہتا تھا آج کی قسط کا یہاں ہی اختتام ہوتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ کومیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا نوبل لگ رہا ہے تینک یو سو اللہ حافظ